ہیلو فرینڈ سب سے پہلے تو ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل میں لفا گارڈن میں فرینڈ یہ ہے پائن نٹس یعنی چلغوزیں ان کو ہم سیڈ سے گرو کرنے لگیں اور آپ نے وہ والے سیڈ لینے ہے جو انسالٹیڈ ہو مطلب ان کو سالٹ نہ لگاؤ کیونکہ یہ اکثر جب یہ اپنے شیلز میں سے نکالتے ہیں تو ان کو بھون لیا جاتا ہے تھوڑا سا سالٹ لگا لیا جاتا ہے تھوڑا ٹیسٹ کے لیے اور تھوڑا سا یہ پریزیرویٹیو ہوتے ہیں تاکہ یہ ایک دو سال تک اس طرح بوریوں میں سروائیو کر جائیں تو ہم نے یہ انسالٹیڈ مگوائے ہیں کسی بھی ڈرائی شاپ سے آپ مگوائے سکتے ہیں اور ان کے پاس سپیشل بھی ہوتے ہیں کوئی تھوڑی سی کونٹیٹی میں انہوں نے رکھے ہوتے ہیں جو انسالٹیڈ ہوتے ہیں اس کا پروسس بہت ایزی ہے لیکن تھوڑا لمبا ہو سکتا ہے اس کے لیے آپ نے یہ انسالٹیڈ نٹس لے لینا ہے چلغوزے اور آپ نے کوئی اے ٹائٹ اس طرح کی کوئی ٹریل ہے نہیں ہے کوئی جھگ لینا ہے کوئی بیکر لینا ہے کوئی بھی لینا ہے اس کے نیچے آپ نے ٹیشو پیپرز کی دو سے تین لیئرز بنا لینا ہے اور اس کو جب آپ پہلے آپ نے اس کو موائسٹ کر لینا ہے ڈسٹرڈ وارٹر سے اچھی طرح موائسٹ کر کے سارے چلغوزے جو ہیں اوپر وہ اوپر تھوڑا سا گیپ رکھ کے ایک سیکنس میں لیئر بنا دینی ہے اور اس کے اوپر دوبارہ تین سے چارٹ ایشوز اوپر ریپ کر دینے ہے اور اس کے بعد دوبارہ اوپر موائسٹ کر دینے ہے ڈسٹرڈ وارٹر سے اور اس کو اے ٹائٹ کر کے روم میں ہی رکھ لینا ہے تو تھوڑے سی دنوں بعد جرمینیشن ہو جائے گی اور اس کی جرمینیشن ہے وہ اکثر ہوتی ہے چالیس سے لے کے اسی دن تک یعنی فورٹی ٹو ایٹی ڈیز کا ٹائم ہوتا ہے اور اکثر یہ جرمینیٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے جو چانسز ہیں وہ ہے فورٹی ٹو ففٹی پرسٹ یعنی یہ اتنے سارے ہیں اس میں سے سات سے آٹھ یا دس پلانٹس ہمارے بن جائیں گے باقی یہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں اور اس کا اب ہم پراسس کرتے ہیں اور اس کا گروئن سیزن کوئی بھی نہیں ہے یہ کسی بھی سیزن میں گرو ہو سکتے ہیں بس آپ نے اس کو روم میں رکھنا ہے اور جب اس کا پلانٹ ایک سال کا ہو جائے تب آپ نے اس کو اپن لینڈ میں ٹرانس پلانٹ کرنا ہے اور اس کی رورز بہت سلولی ڈیویلپ ہوتی ہیں اور چھوٹے سے چھوٹے پارٹ میں بھی یہ کپ میں جو ہوتا ہے وہ بھی بہت اچھے سے سروائیو کر جاتا ہے اب ہم اس کو ریپ کرتے ہیں تھوڑا سا مویسٹ کرتے ہیں ٹیشو کو اس طرح کر گیا ہم نے ٹیشو کو مویسٹ کر کے اوپر سارے چلہوزے رکھ دیئے ہیں پائن نٹس اور تھوڑا تھوڑا گیپ لازمی رکھنا ہے اور اس کے بعد یہ اوپر ڈرائی ٹیشو ہے اس کی بھی ایک لیئر بنا دیں گے دو سے تین سے چار ٹیشو پر لیئر بنا کے اوپر دوبارہ پانی سے ہم اس کو سپرنکل کر دیں گے اور اچھے طرح مویسٹ کر لیں گے اور اس کو ایر ٹائٹ کر دیں گے ہنڈرڈ پرسنٹ ایر ٹائٹ اور آج نومبر کی پندرہ تاریخ ہے دیکھتے ہیں یہ کب ہوتے ہیں اب اس کو اب ہم دوبارہ کور کر دیتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی